السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی ہوشی ہوتی آپ سے بات کر کے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے چلیے سب سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے میرے آپ کو بات بتانا آسان اور آپ کا سمجھنا آسان کونسی دعا ہے وہ؟ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی پیارے بچوں ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا اور آج ہم نے پڑھنا ہے کہ دو رکعات کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں جس پوزیشن کو قادہ کہتے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک؟ تو قادہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا ٹھیک ہے؟ اور جو دعا اس میں پڑھتے ہیں میرے پیارے بچوں غور سے سنیے کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے صحیح تلفظ کیا ہے تاکہ آپ اچھے سے دعا پڑھ سکیں اور پھر ہم اس کا معنی بھی دیکھیں گے دعا ہے اس کا مطلب ہے سب کے سب پاکیزہ الفاظ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے ہیں ساری عبادتیں جسم کے صحت جو عبادتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں اور سارے نیک آمال اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اور سلامتی ہو ہم سب کے اوپر اور سلامتی ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کے سارے نیکوکار لوگوں کے اوپر یہ بہت ہی پیاری دعا ہے میرے پیارے بچوں اور یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے ذریعے سے ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سب سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرنی ہے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بیجنا ہے اور پھر اپنی دعا کرنی ہے انشاءاللہ میں دعائیں بھی آپ کو سکھاؤں گی لیکن آج ہم صرف اس پارٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم زکاة دے رہے ہیں ہم حج کر رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی تسبیح کر رہے ہیں ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہماری نیت اللہ تعالی کے لئے ہونی چاہیے کہ ہم اس کو صرف اور صرف اللہ کے لئے کرتے ہیں ہم کسی اور کے لئے نہیں کرتے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کرتے کیونکہ دکھاوے کا کام ساری کی ساری محنت کو ضائع کر دے گا پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ نے ہمیشہ نیکی کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہوں ٹھیک پھر دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھیجنے کی دعا کرنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہم پر اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو سارے نیک لوگوں کے اوپر اور یہ پارٹ بڑا مزے کا ہے کیوں کیونکہ یہ دعا یہیں سے ہماری شروع ہوگی اپنے لئے پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلام آپ کی طرف سے سلامتی ہو ہم پر اور پھر ہم کہتے ہیں سب لوگوں پر اب بتائیے مجھے کتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں اور آپ ان سب کے لئے ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے دعا کر دی اور آپ یقین کریں کہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن ایک دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی ایسا ملے جو دعا کر رہا ہے اس کو کہتا ہے آپ کو بھی ایسا ہی مل جائے یعنی فرشتہ ہمارے لئے دعا کر دے گا تو اگر ہم ایک ہی دعا میں ایک ہی جملے میں ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لئے دعا کر رہے ہیں تو پیارے بچوں لاکھوں کروڑوں دفعہ وہ دعا واپس پلٹ کر ہماری طرف آئے گی کتنی پیاری بات ہے نا تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے اور ہمیں دعا کا مطلب پتا ہو تو ہم کتنے مزے سے اپنی نماز کو پڑھیں چلیں ایک دفعہ پھر اس دعا کو اچھے سے کہہ لیتے ہیں تاکہ ہم کو اس کا صحیح تلفز پتا چل جائے اور اب مجھے امید ہے کہ آپ یہ بڑے مزے سے دعا پڑھیں گے اپنی نماز میں کیونکہ اب آپ کو اس کا مطلب پتا ہے چلیں میرے پیارے بچوں انشاءاللہ باقی کی دعایں اگلی طفح میں سیکھیں گے اب تک کے لیے یہی کافی ہے سبحانک اللہم وابی حمدکہ نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر و کوانتو بھلیک السلام علیکم